میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پوریم میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلق آیات پر تفصیلی اور بعض وقت مختصرا کلام کرتے ہیں ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہ عورتوں کی عدت کے بارے میں تھا اور میں اس کی بڑی تفصیل کئی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کیونکہ بارہا ہم نے آپ کو آپ یہ دیکھتے ہی ہیں اور آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں میں سراحتاً بھی عرض کرتے رہتا ہوں کہ ہمارے پروگرامز کا مقصد خصوصاً جو میں پروگرام کرتا ہوں وقت گزاری نہیں ہوتا بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے سامنے بیٹھیں انہیں بہت سی معلومات حاصل ہوں ان کی معلومات میں اضافہ ہوں پھر چونکہ میں ایک مدرس ہوں ایک ٹیچر ہوں اور عرصہ دراز سے میں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک طالب علم فوری طور پر ایک ہی دفعہ میں ایک بات کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پاتا ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت ذہین بھی ہوتے ہیں وہ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں لیکن ہر طرح کے طالب علم کلاس میں ہوتے ہیں تو پھر سب کی ریایت کر کے چلنا ہوتا ہے اس لئے پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ ہم ایک پروگرام نہیں کر رہے صحیح بات ہے میں تو اس کو کلاس سمجھتا ہوں اور جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سب کو میں بھی ایک طالب علم ہوں بس یہ کہلیں کہ آپ بھی طالب علم میں میں بھی ہوں بس یہ ہے کہ میں نے تھوڑا سا اپنے استادوں سے جو سیکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک طالب علم کے حیثیت سے آپ مجھے ایک ٹیچر کی حیثیت دیں ایک استاد کی حیثیت دیں تو یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے تو پھر اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک بات کو دو تین دفعہ ذرا ریپیٹ کر دوں تاکہ ہمارے بھائی بہن جو بہت عرص سے پہلے وہ اسکول چھوڑ چکے ہیں کالج چھوڑ چکے ہیں اور مطلب اب تعلیمی شعبے سے ان کا تعلق اس حیثیت سے بھی نہیں رہا کہ وہ تسلسل سے کوئی علم سیکھ رہے ہوں تو پھر یہ قانون قدرت ہے کہ جب انسان اپنے کسی عضو کو استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت سی صلاحیتیں سلب فرما لیتا ہے مثال کے طور پر کوئی محنت کرنا چھوڑ دے تو اس کے عاضر ڈھیلے ہو جائیں گے وہ زیادہ طاقت کا کام نہیں کر سکے گا زیادہ وزن نہیں اٹھا سکے گا اسی طریقے سے اگر کوئی دماغی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے چیزیں یاد کرنا چھوڑ دے مطالعات ترک کر دے تو اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے اور پھر وہ چیزیں نہ تو یاد رکھ سکتا ہے نہ فوری طور پر اس کو سمجھ میں آتی ہیں تو اس لئے کوشش ہمارے یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے سامنے بیٹھیں ایسا نہ ہو کہ وہ علم کی طلب تو رکھتے ہوں تڑپ رکھتے ہوں لیکن جب سیکھنے پر آئیں تو ذہن کام نہ کرے اور وہ سوچیں کہ ہم تو کچھ نہیں سیکھ سکتے پیچھ ہڑ جائیں اس لئے تھوڑی سی ہم تفصیل آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہیں تو میں نے بیوہ کا مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ بیوہ کی بھی ایک عددت ہوتی ہے اور اب قرآن عظیم جو ہم آیت آپ کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں یہ انہی بیواؤں کی عددت کے بارے میں ہے اور انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں اور یہ جو ہے یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالی نے اکثر احکام بیان فرمایا ہے دوستو چالیس ستمبر آیت ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تمہیدی طور پر ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ قرآن کے بعض احکام ایسے ہیں جو پہلے اولاً نازل کیے گئے لیکن پھر ایک اور حکم ایسا نازل کیا جس حکم نے پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا تو یہ اس لیے نہیں ہوتا مطلب دوسرا حکم کا نزول اس لیے نہیں ہوتا کہ پہلا غلطی سے ذکر کر دیا دوسرا اب ذکر کیا ہے پہلا غلط تھا دوسرا صحیح تھا کیونکہ اللہ تعالی کے کلام میں اور اللہ تعالی کے فیصلوں میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے محال ہے اور یوں بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو پہلے والا حکم تھا وہ مطلب کسی غلطی کا نتیجہ تھا ایسا بھی نہیں ہے اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی ہے یعنی مکمل طور پر غلط ہو ایسا بھی نہیں ہے یوں بھی نہیں ہوتا کہ موقع محل کے اعتبار سے پہلے وہ کام کا تھا پھر کام کا نہ رہا ایسا نہیں ہے قرآن کے حکام قیامت تک ہوتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت جاریہ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ عرب لوگ کافر تھے اکثر ان میں وہ کفاری تھے بہت سے ایسے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کر رہے تھے دین حنیف پر تھے یا دین ابراہیمی پر تھے لیکن اکثر جو تھے وہ اسی طرح مت پرستی وغیرہ یا دیگر چیزوں میں مشغول تھے اور ان کے بھی اپنے کچھ قوانین تھے ان کے اپنے کچھ قوائد اور زوابط تھے انہوں نے اپنے کچھ اصول وضع کیے ہوئے تھے کچھ ان کی عادات و عطوار تھیں کچھ ان کے برادری کی رسمیں تھیں جس پہ وہ بڑے اسٹرکلی عمل کرتے تھے اب اگر 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 دم سخت سخت حکم نازل کیے جاتے پیچیدہ حکم نازل کیے جاتے ان کی طبیعتوں کے اگدم خلاف حکم نازل کر دیا جاتا تو یہ بہت مشکل تھا کہ ان کی طبیعتیں اس حکم کی سختی کو برداشت کر پاتی نتیجہ نکلتا کہ وہ باغی ہو جاتے بغاوت کرتے جو داخل ہوئے تھے ان کی بغاوت کا اندیشہ اور جو داخل نہیں ہوئے وہ سخت حکام سے ڈر کر قریبی نہ آتے تو مزاج شریعت پھر یہی دیکھا گیا ہے کہ پہلے آسان آسان حکام بیان کیے جب لوگ اس کے عادی ہو گئے تو پھر دوسرا حکم نازل کیا کیونکہ اب طبیعتیں سختی برداشت کرنے کی عادی ہو چکی تھی تو پھر سخت حکم نازل کر دیا گیا مثال کے طور پر جوے کو ابتدان منع نہیں کیا گیا بعد میں جوے کی ممانعت نازل ہوئی اسی طرح شراب لوگ پیتے رہے ابتدائی اسلام میں اس کو منع نہیں کیا گیا پہلے تو بس اس کی مضمت بیان کر دی گئی پھر قرآن عظیم میں حکم آیا کہ حالت نماز یعنی نشہ میں آپ نماز کے قریب نہ جائیں اور پھر اس سخت حکم نازل ہوا کہ اشتنیبو کا قول آیا کہ بس اب اس کو چھوڑ دو اور اس سے اشتناب کرو اب سخت حکم آ گیا اس لئے صحابہ کرام علی مردوان کہتے ہیں کہ جب یہ شراب کی ممانعت کا حکم نازل ہوا تو ہم نے مدینے کی گلیوں میں شراب کو اس طرح بہتے ہوئے دیکھا جیسے پانی بہتا ہے یعنی جو گھروں میں جمع تھی لوگوں نے اس کو پھیک دیا گھروں سے باہر حالکہ وہ اس کو سرکہ بنا سکتے تھے شراب میں اگر نمک ڈال دیا جائے تو وہ سرکہ بن جاتا ہے اور عربوں کے پاس یہ ٹیکنک موجود تھی کیونکہ وہ سرکہ یوز کرتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا اتنا جذبہ تھا اتنا جوش تھا اور وہ ان احکام پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالی کی بارگاہ سے مقام قرب حاصل کرنے کے اتنے زیادہ متمنی تھے کہ انہوں نے اس شراب کو سرکے کے بجائے باہر بہانہ بہتر محسوس فرمایا تاکہ دوسرے بھی اس کو دیکھیں انہیں بھی شراب سے دور ہونے کی ترغیب بھی حاصل ہو کیونکہ عمل پیرا ہونے کے لحاظ سے لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں بعض بہت سخت طبیعت کے ہوتے ہیں اور اپنے اوپر بہت اچھا ان کو سیلف کنٹرول حاصل ہوتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جو نرم طبیعت کے ہوتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ اپنے ساتھ لڑنے سکتے ہیں جھگڑنے سکتے ہیں لیکن ان میں یہ صلاحیت ضرور ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کو پیکٹیکل کرتا ہوا دیکھیں کسی کو گناہ سے بچتے دیکھیں کسی کو عبادات پر استقامت دیکھیں تو ان کا نفس ایک بہتر اثر قبول کر کے ایک تعاون کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور ایک حمد فراہم کرتا ہے اس شخص کو اور اس طریقے سے دین پر چلنا وہ شخص آسان محسوس کرتا ہے اب یہ جو تمہید میں نے باندھی کہ اس لئے باندھی ہے کہ پہلے عورتوں کی جو شوہر کی وفات کی عدد تھی یہ ایک سال تھی اور ایک سال تک شوہر کو لازم تھا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی اس بیوہ کے لئے وسیعت کر کے جائے کہ میرے ایک سال تک اس کا نان نفقہ میرے مال سے دینا تو عربوں کے ہاں یہ رائش تھا کہ پہلے اگر شوہر فوت ہوتا تھا تو وسیعت کر کے پہلے چلے جاتا تھا زندگی میں وہ وسیعت کی ہوتی تھی گویا کے بھئے میں مر جاؤں تو ایک سال تک میرے بیوی کو نان نفقہ دینا ہوگا تو یہ ایک سال تک نان نفقے کا مسئلہ ہوتا تھا اور پھر وہ ایک سال تک عورت عدد بھی گزارتی تھی پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے احکام نازل فرمائے عورتوں کو بیویوں کو شوہر کے مال میں سے باقاعدہ حصہ دیا جانا قرآن نے بیان کر دیا تو پھر یہ نان نفقے کا حکم منسوخ ہوا یعنی اس مراث کی آیت سے نان نفقے کا حکم منسوخ ہوا اور پھر اللہ تعالی نے عدد کے بارے میں بھی ایک اور آیت نازل فرمائی جس میں عورتوں کے لئے چار ماہ دس دن کا حکم نازل فرما دیا کہ وہ شوہر کی وفات پر چار ماہ دس دن عدد کریں اس طریقے سے سال سے چار ماہ دس دن پر عورتیں آگئیں اب یہ جو بہنیں ہماری کہتی ہیں ملاؤں نے سختی کر دی ہے مولوی نے سختی کر دی ہے دین میں تو بڑی سختی ہے وہ ذرا غور کریں کہ دین سے ہٹ کر تو ایک سال تھے اس دین اسلام نے اس کو چار ماہ دس دن کر دیا ہے یعنی شروع اسلام میں اس کو قائم رکھا اچھا اب حکمت کیا تھی وہی کہ عرب لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی اگر عورت ان کی بیوہ ہوتی تو وہ تھوڑی عرصے میں کسی اور شخص سے شادی کر لے اس کو وہ مایوب سمجھتے تھے کیونکہ وہ ایک تو خاندانی جو غیرت کا نام لیتے ہیں بعض لوگ اور حقیقتاً وہ غیرت ہوتی نہیں بلکہ غیرت کا مفہوم بھی لوگ نہیں جانتے میں صحیح ارز کرتا ہوں کہ غیرت کا معنی پوچھنے تھے کہ غیرت کہتے کس کو ہیں تو اس کو لوگ وضوازے نہیں کر سکیں گے تو بہرحال وہ عربوں کو غیرت محسوس ہوتی تھی کہ یہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے اور پھر اس کا مال ادھر چلا جائے گا اور چیزیں تو اس وجہ سے وہ ایک سال تک عورتوں کی ان کے ہاں بھی کرواش تھا کہ عورتیں ایک سال تک بلکل اپنے آپ کو مقید رکھتی تھی پھر کہیں جا کے کوئی معاملہ ہوتا تھا عدد ختم ہوتی تھی بے شادی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا تھا تو اگر ایک قرآن عظیم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ لیجئے کہ فوری طور پر چار ماہ دس دن کا حکم نازل فرماتا تو جو عربوں کی ایک سال کی عادت راسخ تھی اور جن وجوہات کی بنا پر جن ازباب کی بنا پر تھی ان ازباب اور وجوہات سے صرف نظر کرنا اور ایک سال کا معاملہ ترک کرنا ان کے لئے انتہائی دشوار ہو جاتا اور یہ مزاج شرع نہیں ہے لہٰذا پہلے ایک سال کی آیت نازل فرمائی پھر دوسری آیت کچھ عرصے بعد نازل فرمائی جو چار ماہ دس دن پر مشتمل تھی کہ چار ماہ دس دن عورت عدد کرے گی تو اس طریقے سے وغرب لوگ پہلے چونکہ دیگر احکام پر بھی عمل پیراہ ہونا شروع ہو گئے تھے تو ان کے طبیعتوں نے آسانی سے اس حکم کو قبول کر لیا تو پہلے وہ آیت دیکھیں جس میں ایک سال کی مدت عدد کا بیان ہے بیوہ کے لئے اور پھر دوسرا اور یہ میں وضاحت پہلے بھی ارس کر چکا ہوں کہ اگر کوئی بیوہ حاملہ ہے تو پھر ان کی مدت عدد وضع حمل ہے وضع حمل کا مطلب بچہ پیدا ہونا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو ان کی مدت عدد تمام ہو جائے گی اب چاہے وہ شوہر کی وفات کے دو دن بعد بچہ پیدا ہو تو دو دن میں عدد ختم اور اگر ابھی پیننٹ ہوئی ہیں شوہر فوت ہو گیا اور نو مہینہ تک وہ پیننٹ رہیں تو نو مہینہ تک ان کی عدد رہے گی تو گویا کہ یہاں جو مدت عدد بیان ہو رہی ہے وہ ان عورتوں کی ہیں جو بیوہ ہیں اور غیر حاملہ ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّعُنَ مِنْكُمْ اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں وَيَذْرُونَ اَزْوَاجًا اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں وَصِيَّةً لِي أَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاج تو انہیں چاہیے کہ ان عورتوں کے لیے انہیں گھر سے نکالے بغیر ایک سال کے نان نفقے کی وسیعت کر جائیں فَلَا جُنَاهَا فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ باہر نکلیں فَلَا جُنَاهَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّا مِمْ مَعْرُوف پھر اگر وہ از خود نکل جائیں یعنی مراد یہ ہے کہ پوری عدد کرنے کے بعد جب وہ باہر نکل جاتی ہیں تو اے میت کے رشتے داروں تم پر ان کے اس فیصلے کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے شریعت کی روشتی میں اپنے متعلق کیا واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والا ہے تو معلوم یہ ہوا اس سے دیکھیں دو باتیں پتا چلیں ایک بات تو یہ کہ پہلے ایک سال کی مدت عدد تھی اور شوہر وسیعت کر کے جاتا تھا کہ وہ ایک سال تک نانفقہ عورت پائے گی اور پھر ایک سال بعد جب وہ فارغ ہو جاتی تھی تو پھر ان کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ اپنے نکاح جہاں چاہے کریں آپ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالی نے دوسری آیت نازل فرمائی اور یہ آیت نمبر دو سو چونتی سے اللہ تعالی شاہد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں يَتَرَبَّصْنَا بِأَنفُسِهِنَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرِونَ وَعَشْرًا تو ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چار ماہ دس دن تک روکے رکھیں فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلُهُنَّا پھر جب وہ اپنی اس مدت عدت تک پہنچ جائیں یعنی پورے چار ماہ دس دن پورے ہو جائیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّا بِالْمَعَارُوفِ تو پھر تم پر اے گھر والو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورتیں شریعت کی روشنی میں اپنے لئے جو فیصلہ کرنا چاہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے تو آپ دیکھئے کہ اس میں پہلے ایک سال کا حکم اور پھر اس کے بعد چار ماہ دس دن کا اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو حکم پہلے نازل ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا حکم آ کر اس پہلے والے کو منسوخ کر دیتا ہے تو یہ قرآن میں ثابت ہے یہ کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کیسے ناسخ پیدا ہو گیا ہمیں سمجھ میں نیاتہ ناسخ منسوخ اللہ تعالی کا حکم کیسے منسوخ ہو سکتا ہے تو یہ ایک طرح سے بات اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ اللہ کی حکم کو کون منسوخ کر سکتا ہے کوئی دوسرا تو کر نہیں سکتا لیکن اگر خود اللہ تبارک و تعالی کرے تو اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا وہ قادر مطلق ہے لہذا فقہ نے بیان فرمایا کہ اصل میں جب دوسرا حکم نازل ہوتا ہے تو وہ پہلے والے حکم کی مدت بیان کرتا ہے کہ پہلے والے حکم کی مدت پوری ہو گئی اب یہ نیا حکم نازل ہوا تو جو حکم ہٹا دیا جاتا ہے اس کو منسوخ کہہ دیتے ہیں اور جو بعد میں آتا ہے جو پہلے والے کو مٹانے کا سبب بن جاتا ہے یا اس کے اختتام کو ظاہر کرنے کا سبب بن جاتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں اور یہ ناسخ و منسوخ کا علم بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کیونکہ اگر کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا اور وہ اس کو عوام میں بیان کر دے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا کیونکہ منسوخ پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے کیونکہ نیا حکم آگیا ہے تو اس کا مطلب اگر آپ منسوخ پر عمل کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے دوسرے حکم کو فراموش کر رہے ہیں اور اس کو نظر انداز کر رہے ہیں یا اس کو غلط قرار دے رہے ہیں خلاص کلام یہ ہے کہ ناسخ پر عمل کرنا منسوخ پر عمل کرنا حرام ہوتا ہے اور ناسخ کو اختیار کرنا لازم ہوتا ہے تو اب یہ چار ماہ دس دن کا علماء کے اتفاق ہے اس پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث میں باقید ایک چیز موجود ہے میں حدیث برس کر دیتا ہوں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا اب آیات کی ترتیب دیکھیں یہ جو ایک سال والی آیت ہے یہ آیت نمبر دو سو چالیس ہے اور جو ناسخ ہے اس کا نمبر ہے دو سو چونتیس تو قرآن عظیم کا یہ ایک مطلب یہ بھی ایک سمجھ لیجئے کہ علماء کا ہی یہ کام ہے کہ عوام اس کو نہیں سمجھ سکتی کہ بعض وقت ترتیب کے لحاظ سے ایک چیز پہلے آتی ہے لیکن وہ حکم کے لحاظ سے بعد میں ہوتی ہے ایک چیز بعد میں آ رہی ہوتی ہے لیکن حکم کے لحاظ سے پہلے ہوتی ہے تو دو سو چالیس نمبر آیت جو ہے یہ بعد میں آ رہی ہے حالانکہ لیکن حکم اس کا پہلے تھا دو سو چونتیس نمبر پہلے آ رہی ہے لیکن یہ بعد والی کو منسوخ کر رہی ہے تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن کی ترتیب دو طرح کی تھی ایک ترتیب نزولی ہوتی ہے اور ایک ترتیب جمعی کہلاتی ہے قرآن عظیم جس ترتیب سے نازل ہوا وہ الگ تھی اور جس ترتیب سے جمع ہوا وہ ایک الگ ہے تو ہوا تو یہ ہوگا کہ پہلے ایک سال والی آیت آئی اس کے بعد پھر چار ماہ دس دن والی آئی یہ نزول کے اعتبار سے تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی حکمت اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں سرکار رکھواتے تھے اس آیت کو فلا آیت کے بعد لکھ دو اس آیت کو فلا صورت کی فلا آیت کے بعد لکھ دینا آپ ترغیب دیتے تھے لکھ دیا جاتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک بڑا فن ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ ترتیب سے قرآن کو پڑھتے جائیں جی پہلے سپارے میں جو حکم آیا ہے وہ پہلے ہوگا جو دوسرے میں آیا ہے وہ بعد میں ہوگا ایسا نہیں یہ ہو سکتا ہے جو دوسرے سپارے میں آیا وہ پہلے نازل ہوا تھا اور جو پہلے سپارے میں آیا وہ بعد میں نازل ہوا جیسے کہ یہاں سے یہ ثابت ہوا لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ دو سو چونتیس نمبر آیت دو سو چالیس نمبر آیت کے لئے ناسخ ہے تو اب اس منسوخ پہ عمل نہیں ہو سکتا اس پر عمل ہوگا ایک مخت انشاءاللہ نیکس پروغرام میں اسی پر ہم مزید کلام کریں گے اور مزید چند باتیں میں اس میں عرض کروں گا خصوصا جو اللہ تعالی نے شاہد فرمایا بچیوں کے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے سلسلے میں اس پر انشاءاللہ کلام ہوگا اللہ تعالی ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے